اسلام علیکم جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ناگانی آفت و مصیبت و بلان اور ببان سے محفوظ رکھے آمین تو جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں جی مٹن جہنگیری چاپس یہ میری خود کی کریشن ہے اپنی ریسی بھی ہے تو میں آپ کو باقی بھی ساری اپنی ہوتی ہیں لیکن یہ خاص میں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا جو بڑا کامیاب ہوا تو یہاں پر میرے پاس ہیں جی تقریباً ڈائی کے جی کے قریب ہیں چاپس جس سے میں نے ازر کلیسن کا پیسٹ ڈالا دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں نے ڈالیا اس میں ہری میرچہ کا پیسٹ یہ میں نے تین چوتھائی کپ ڈالیا ہے جدہی اب میں اس میں ڈالوں گے جی لال میرچ نمک جائفل جبتری اجوائن سیرہ سابت دھنیا بڑی لائچی لانگ دارچوینی سابقال میرچ اور جی تھوڑا سا کچری پورڈر تھا حلدی تھی اور چارڈ مسالہ تھا اور یہ تمام میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی ڈالا تھا ویسے میں نے ریسی بھی میں اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ منشن کر دی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے یہ کچری پورڈر بس اتنا ہی میں نے ڈالا تھا اور اسی مسالے کو کیا تھا جی میں نے بہت اچھے سے گرائنڈ میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں آگے چل کے اور اس کے اندر میں نے یہ ڈالا ہے جی تقریباً ون فورٹ کپ کے قریب ڈالا ہے سید کا یہاں پر وہ میں کر رہی ہوں جی مسالے کو گرائنڈ کر رہی ہوں اور یہ سارے جو سپائسیز ہیں میں مکس کر دوں گی چامپو میں اچھے سے چامپو کو لگا کر رکھ دوں گی بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑے اٹلیس چار سے پانچ گھنٹے تو پھر آپ کو دینے ہی پڑتے ہیں تب ہی مسالہ ان کے اندر اچھا رچے گا اور مزیدار سا جو ہے نا وہ اس کے اندر فلیور آئے گا تو یہ میں کر رہی ہوں جی میرے پاس جو تھا نا وہ میرے ڈسپوزیبل گلاوز قتم ہو گئے ہوئے تھے اور جو ہے تو میں نے پھر یہاں پر یہاں پر بھی ایک تجربہ کیا تھا تو دیکھئے کہ لفافہ پھین گئی ہاتھ میں اور اس کے ساتھ میں کہا رہی ہوں ان کو چامپو کو اچھے سے مکس کر کے بس اب یہ ہو گئی اب ان کو میں نے رکھ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے مجھے جلدی نہیں تھی میں نے اس لیے اوور نائٹ کے لیے رکھا کیونکہ مجھے اپنے گھر آنے والے گرس کے لیے پروپیشن کرنی تھی اب اس کے بعد یہاں پر کہ میں اس کو پکا رہی ہوں نائٹی پرسنٹ آپ نے اس کو پکا لینا ہے اس کا سارا پانی جو ہے وہ آپ نے ڈرائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کو یہ دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ گل بھی جائیں گے اچھے سے بہت ماشاءاللہ سے کربانی کا گوشت رہی سے بھی جلدی گل جاتا ہے تو یہ گل جائیں گی اس کے بعد میں نے ان کو جی تھوڑا سا دم دیا تھا اور اس کے بعد میں نے کر دیا تھا چولہ بند اب یہ تھنڈی ہو چکی ہوئی ہیں تو میں اس کو کروں گی جی فرائی فرائی سے مراد کی ان کو شیلو فرائی کرنا بہت زیادہ آئل میں فرائی نہیں کرنا دونوں طرف سے بس اچھا سا کلر آ دے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو لگا دوں گی واپس اسی مسائلے میں ڈال دوں گی جس میں پکایا تھا اور یہاں پر میں کوئی لے کا اس کو دوں گی سموک تو یہاں پر کر لی ہے میں نے گانیشنگز کی جس میں میں نے بوائلڈ ایگز فرائیز لیمن اور سمنٹ وغیرہ اور سب کچھ آپ کو بتایا اب میں چاہوں گے آپ سے اجازت تو اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی